آئی ہوب سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کی اوز مسکان کھان تو یہاں پر میں بہت زبادہ چکن کی چکن کڑائی کی ریسپی آپ سے شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ایزی اور بہت ٹیسٹی کام چیزوں میں بن جاتی ہے گھر کے کچن کے سمان سے بن جاتی ہے ہمیں کوئی چیز بزار سے اضافی خریدنی نہیں پڑتی تو یہاں پر ٹرماٹر ہم زیادہ یوز کریں گے چار ازا ٹرماٹر ہیں ہمارے پاس ون کیجی چکن کی ریسپی ہے یہ دیکھ سکتی ہیں تھوڑے تھوڑے بیرون ہوئے پیاز تو ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دیا اور نمک ایڈ کرنے کے بعد اچھے یہاں پر ہم نے زیادہ بیرون نہیں کرنے پیاز ان کی بنائش سٹارٹ کر دی میں نے تو آپ دیکھتے جائیں ہم نے کوئی چیزیں اتنی زیادہ یوز نہیں کریں بہت ٹیسٹی ہماری چکن یہ کڑائی چکن کڑائی بنی یقین مانی جو چیزیں ہم بزار سے کھاتے ہیں وہ چیزیں اگر ہم گھر میں بنا کر کھائیں تو ہمارے بجٹ بھی کم ہوگا اور بچیا ہوئی جو ہمارے بچی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے دوسرے دن یوز بھی ہو سکتی ہے تو جیدہ تو ہم جاتے ہیں ریسٹورنٹ سے یا بزار سے دیکھ تو ہمیں یہ کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کس ٹائپ سے بنی گئی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دو دو دن تین دن دن کی بچی ہوئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس میں وہ دوبارہ سے مکس کر کے ہمیں دے دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ بندہ اپنے گھر میں آرام سکون سے صاف سترائی کے ساتھ اپنی مزی سے چیزیں بنا کر کھائے تو یہاں پر میں نے ٹیماتو اور ان کو بنائی کرنا سٹارٹ کر دی ہے دیکھ سکتے ہیں پانچ سے سات منٹ بعد اس کی ٹیماتو کس طرح سے ہو گئے ہیں اچھے یہاں پر دین عدد میرے پاس ہری مرچے ہیں دھوم اور کیا کہتے ہیں اس کو ہاں سوکہ دنیا کا پیس ڈیر چمچی جو کھانے کی چمچی ہوتی ہے وہی ڈیر چمچ میرے پاس ہے سرک مرچوں کا اور ایک چمچ ایک تیس پون میرے پاس ہے سفید زیرہ بھونا کوٹا ہوا تو وہ ساری چیزیں ہم اس میں اس پیسے ضائع کریں گے ابھی تک میں نے اس کو پانی نہیں دیا جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا چکن اپنا پانی کافی چھوڑ دیتا ہے تو چکن کا جب پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس پیسے ضائع کرنے ہیں جی بات یاد رکھیں جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے نا یقین مانے آپ نے کبھی ایسا ٹیسٹ کوئی نہیں کھایا ہوگا گھر سے ویسے پیسے آپ اپنی حساب سے ضائع کر سکتے ہیں کم یا زیادہ نمک میں نے ایک چمچ ضائع کیا تھا اور اب اس کی بھنائی کروں گی میں اچھی طرح سے ابھی تک کوئی پانی کا چھیٹا وغیرہ بھی نہیں دینا تو بہت ہی آسان ہی اور بس انہی چیزوں سے ہم مزید اس میں کوئی چیز نہیں ایڈ کریں گے ہاں اگر ہر ادنیا آپ کے پاس ہے تو وہ آپ ایڈ پر ایڈ کر سکتے ہیں مگر سوری میرے پاس ہر ادنیا نہیں تھا جس وجہ سے میں نے ایڈ نہیں کیا تو پندرہ منٹ تک بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی دیا اور اس کے بعد تاکہ پانی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو ہم نے پیاز ایڈ کیا ہے یہ ٹیماتر وغیرہ تو ان کی گریوی اچھی طرح سے بن جائے تو اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہاں پر دوبارہ میں اس کو پانچ منٹ بعد مزید پانچ منٹ اس کو ریس دینے کے بعد پھر میں نے اس کو کیا دیکھ رہے ہوں اور اب اس کی پھر بنائی کروں گی تو چکن ہمارا اچھی طرح سے بن چکا ہے ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے فش کی طرح ہی ہوتا ہے چکن اچھے یہاں پر میں نے تقریباً اس میں تین سے تین چھینٹے پانی کے دی ہیں میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے اور بنائی بھی کرتی رہی ہوں ساتھ ساتھ تو بہت اچھا اور ٹیسٹی مزیدار ہمارا چکن کرائی بن کر تیار ہوئی ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند ہے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں تھمز اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا گائز آپ سب کی دعاوں کی اور آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ میری ویڈیو کو واش کیا کریں سکیپ نہ کیا کریں آپ سب کے پیار محبت دیکھ کر مجھے ہمت آتی ہے مزید میں یوٹیوب پر ورک کرنا جو ہے پسند کرتی ہوں کہ آپ سب مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور آپ سب کی پیار محبت کی وجہ سے ہی میں یوٹیوب پر ہوں ابھی تک تو آپ کو پتہ ہے کافی ٹائم سے میں یوٹیوب پر ورک کر رہی ہوں صرف آپ سب کی وجہ سے تو یہ ہمارے چکن کرائی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزیدار اور ٹیسٹی